بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہائنڈ گرڈ کے جو نے کلینیکل کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہائنڈ گرڈ کے سب سے پہلے کلینیکل ہے جو اس کا نام ہے کنجینیٹل میگا کلون اب کنجینیٹل میگا کلون میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیرہ سمپیتھائٹک گینگلی ہوتا ہے وہ آپسنٹ ہوتا ہے کسی ایک پارٹ کلون کے ٹھیک ہے کلون جو ہوتا ہے اس کے نورمالی سارے پارٹ میں کسی ایک پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیرہ سمپیتھائٹک گینگلی ہوتا ہے وہ آپسنٹ ہوتا ہے یہ ایک ملٹی جینیک ڈیسورٹر اس میں بہت سارے جین انوالل ہوں گے لیکن جو سب سے زیادہ اس میں جین انوالل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس آر ای ٹی پروٹو اونکو جین یہ جو ہے نا میجر جین جو اس میں انوالل ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اپسیت صاف گینگلیوں سے گینگلیوں سے اپسیت ہوتا ہے اس کو میں تھوڑی ڈیاگران سے آپ کو سمجھاتا دیتا ہوں اچھے یہ ہمارے پاس اگر کلون ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کلون ہے تو میں کہا تھا اس جگہ جو کلون کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے پریس امپیتھائٹک سپلائی نہیں ہوتے جہا پہ پریس امپیتھائٹک سپلائی نہیں یہ گینگلیوں اپسیت ہوگے وہ جگہ کیا ہو جائے گی وہ جگہ کیا ہو جائے گی باقی ایک لون اپنی نورمل پوزیشن میں رہے گی جو جگہ نیرو ہوگی اس کی پیچھے کیا ہوگی یہاں سے تو فیسی نیرو ہوگی تو فیسی آگے نہیں جا سکتے تو انٹے جیسی جو مٹیریل ہوتے ہیں یہ فیسیز ہم کہہ دیں انٹے جیسی مٹیریل وہ پیچھے اکومولیٹ ہوتا جائے گا جب یہ اکومولیٹ ہوتا رہے گا تو اس کی سائز جگہ وہ بڑھ جائے گا کیونکہ آگے تو جا نہیں تو سارے اس کی جگہ اکومولیٹشن کی وجہ سے اس کا سائز کیا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے کہاں پہ جہاں پہ مہرمہ رپس کیا ہو رہا ہے پیرہ سمپیتھائٹی کینگلیہ جو ہوتے ہیں اس کے پچھلے نورمل پارٹ میں کیا ہو جاتا ہے اس کا سائز کلون کا پڑھ جاتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں میگا کلون مطلب سائز اس کا کلون کا پڑھ گیا تو اس سے ہم یہ سمجھائے گی جو میگا کلون والا پارٹ ہے وہ تو نورمل ہوتا ہے جو اس کا سامنے والا پارٹ ہوتا ہے اس سے میگا کلون کے جو ڈیشٹل پارٹ ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے پروگزیمل کیا بن جاتا ہے میگا کلون بن جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جگہ کنسیکٹیز یہ ہمارے پاس ہو گیا کونجینیٹر میگا کلون اس میں کیا ہوتا ہے فیلر آف ریلکسیشن آف ایک گنگلیونی سیپٹر جہاں پہ گنگلیون مجود نہیں ہوتے وہ جگہ ریلکسیشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کونجینیٹر میں لبکھ نہ ہوتا اب ہم ہمارے پاس آجاتے ہیں اینوراکٹال ابنورمالٹی اب جو انوراکٹال ابنورمالٹی ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم پڑتے ہیں AN inm prueba اب انوراکٹال اس میں سیمپل یہ یک کر پڑا ہے یہاں پہ ایعان پہ 30 procs تھی اور جانیٹل سپٹم کی ڈیفیکٹ کی وجہ پرینیم میں پڑھا ہوا ہے لیکن اس میں ہم یہ ایک ایک اونمالیٹی کو ٹھائیں گے Schö اور اس کو ڈسکاز کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ڈِّسکاز کریں گے basement آنک کرنیمjach اس میں Brustli پرینیمہ پرینیم لیں جاتی ہے اب اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہیاں کمسی آن اپرینیم shaped fatulary اسی کو یہاں ھائی اور ایڈن پرنیم پرنیمikan country اور Rolling das Sheets ہیں ایڈنเรیجان پرنیم 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 آہ اسی نپرنیم اب ہم بات کرتے ہیں اینل سٹینوسی اب اینل سٹینوسی یا میبرینس اٹریزیا دونوں سیم چیزیں ہیں اس میں کیا ہوتی ہے اینلس اپنی لوکیشن تو اس کی نورمل ہوتی ہے لیکن اینل کلاس کیا ہو جاتی ہے یا تو وہ نیرو ہو جائے گی یا پھر وہ کیا ہوتی ہے بلکل کلوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سمپل آپ نے یہ لیکن ہے کہ لوکیشن آف ڈا اینل کلاسی نورمل but there is a defect in the اینل کلاسی نیرو اور اینل کلاسی نیرو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام سے یہاں دیکھیں یہ دیکھو اینل پیٹ یہاں پہ موجود ہے اینل کلاسی اپنی لوکیشن تو یہاں پہ اس کی نورمل ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ اینل کلاسی ایکسنلی اپن نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز یہ میبرینس پارٹ آگیا ہے جو اس کو ایکسنلی اپن نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے تو اس پلک کو ہم کیا کہتے ہیں جیسے ہاں پہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ اپیتھیلی اصار کے ایک پلک بنتا ہے جو تھوڑی وقت کے لئے تو اینل کلاسی اپنی لوکیشن کو کیا کہا دیتا ہے ایمبریو میں کلوز کر دیتا تھا لیکن وہ پلک کیا ہو جاتا ہے دیجنریٹ ہو جاتا تھا جس کی اینل کلاسی اپن ہو جاتی تھی تو اگر یہ اینل پلک دیجنریٹ نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح اینل کلاسی اپن نہیں ہوتا تک کیا سمپل ہی ہے ہم پہ پرسیسن اینل پیٹ بھی کہتے ہیں اور میمبرینہ ایٹریزی بھی یہ ہی ہمتے اب ہمارے پاس آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس اینل کلال کے ہوگئے ڈیفیکت اب ہمارے پاس ہے انو ریکٹل ڈیفیک مطلب جس میں ریکٹم اور اینل دونوں کی ڈیفیکت آجاتے ہیں سب سے پہلے اس میں آجاتے ہیں انو ریکٹل اے جانیسی اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ریکٹم ہوتی ہے ریکٹم بجائے پر صورت آ رnahتے ہیں ریکٹم اپن ہو جاتی39 اور اینل کلان Rakinal Partner ہوتے ہیں ان کے درمیان مجود ہے کنیکشن موجود نہیں ہوتست ienza blending ہوتہ پر یہ پر اس لکھے یہیں دور ہے میں آپ کو دیکھنا ہیارا لیکن ایک درمیان جو کنیکشن ہیں وہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں دو بجے ہیں پہلی تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہمارے پس یہ ہوتی ہے ایک کنال ہوتی ہے ان کے درمے اپیثیلی سیل کی گروہ ہوگی ہے اپیثیلی سیل جو جب گروہ کرتے ہیں تو وہ جو جو آئی کلوز کا دیتے ہیں تو ٹیوب کی دوبارہ ریکنالائزیشن ہوتی ہے اس کے اندر والا جو سیل ہوتی ہیں وہ ڈیجرائیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اپیثیلر سیل سائیڈ پر موجود ہوتی ہے لیکن اندر دنمیان سے اپیثیلر سیل جو ہے وہ ڈیجریٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہاں پر ایک کنال بن جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ریکنالیزیشن تو یہاں تو ریکنالیزیشن اس ایریا میں نہیں ہوگی تو یہ ایریا بالکل ختم ہو جائے گا یہاں پر ایریا میں بلڈ سپلائی جو اینا وہ جب اس ایریا کو کمپرمائز ہو جاتی ہے بلڈ سپلائی تو یہ جب اس ایریا کو بلڈ سپلائی نہیں ملے گی تو یہ کیا ہو جائے گا ایریا نیکروز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اینال کنال اوپر نیچے موجود ہوگی اور ریکٹم جاؤ گے اوپر موجود ہی دور میں کی تظرمیان جاؤ گے کنیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آجاتے ہیں ریکٹل کے فیسچولہ بن جاتی ہیں ریکٹل فیسچولہ سے کیا مراد ہے ریکٹم جاؤتی ہے یا تو وہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی کس میں ہمارے پاس میل میں وہ اوپن ہو جاتی ہے کس میں یوریترہ میں اور فی میل میں وہ کہاں پہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ایٹریزیا میں جب فیسچولہ بن جاتا ہے یہاں پہ دیکھو یہ ہم نے پڑھنا ہے فیسچولہ تو فیسچولہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ہوتی ہے نا ریکٹم یا تو وہ ہمارے پاس کہاں پہ یہ ویجانہ میں اوپن ہو جائے گی یا ہمارے پاس یوریترہ میں اوپن ہو جائے گی کیسے یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھو تو اس دیکھرام آپ دیکھ رہے ہیں ریکٹم یہاں پر موجود ہے اور انس یہاں پر انل پیٹ ہے تو نور می تو یہاں پر ایسے ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے لیکن ایسے ڈیویلمنٹ نہیں ہو دکیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریکٹم بجائے انس کے اوپن ہونے کے ریکٹم جو ہوتی ہے یا یہاں ایریترا میں اوپن ہو جاتی تو ہم اس کو کہتے ہیں ریکٹو ایریترا فیس چولا سمپلی آپ نے جب کوششن آجی تو اس طرح آپ نے لکھنا ہے there is no connection between the rectum and there is absence of anerkanal so instead of opening of rectum into anerkanal rectum open into urethra تو اسے ہم کہتے ہیں recto urethral festula اسی طرح یہ تو male میں ہوتا ہے female میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے the rectum is not open into anerkanal instead the rectum open into vijanerkanal so we call there is a connection between the rectum and vijanah this connection is called the recto urethral festula simply کیا ہے کہ rectum جو ہوتی ہے وہ anerkanal میں open نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمارے پاس vijanah میں open ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں recto urethral festula یہ ہمارے پاس یہ تھے موٹے موٹے کلینیکل تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو پہ لائک کرنے